لیٹس خبر سے آغاز کرلوں میں تو پہلے آپ اس میں اپنی رائے بتا دیں اپنا تذیعہ بتا دیں آپ کی رائے میں آج شہباز شیری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب 14 اگز تک ہماری حکومت چلی جائے گی اور پھر الیکشن کمیشن نئی ڈیٹ دے گا سو میرا خیال ہے کہ اب اس میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا کہ یہ حکومت تو ٹائم پہ جاری ہے آپ بتائیے گا if you disagree پھر اس کے بعد یہ بتائیں کہ آپ کو اس میں کوئی شک ہے کہ نگرہ حکومت 90 دن سے زیادہ کچھ کھیج جائے تین مہینے کے بجائے پانچ سات آٹھ دس مہینے کر جائے یا آپ کے خیال میں وہ بھی اپنے مقررہ مدد کے بعد چلی جائے گی اور الیکشن ہو جائے گا پاکستان میں شکریہ اب ادامی صاحب پہلا سوال جو ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گی اور وہ اس مہینے میں تب اپنی مدد پوری کر کے چلے جائیں گے یہ برکل ٹھیک ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور جو آپ نے اگلا سوال کیا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور پروگرام کر لیں گے اس کا جواب سارے جواب ایک ہی پروگرام میں نہ لیں اچھا تو میں یہ عظیم کرلوں کہ اس کا جواب اتنا سمپل نہیں ہے ورنہ اب اسی سانس میں کہہ دیتے کہ الیکشن کے نگرہ حکومت ڈیٹ دے گی اور نبے دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں گے it is not that simple according to you سر اگلے پروگرام کو نہیں رکھ لیتے سارا سارا ایک دفعہ میں نہ نچوڑا کرنا نہ معصومانہ طریقے سے آپ اچھا اچھا ابھی آپ well left کرنا ہے بھی اس کو ٹھیک ہے صحیح ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فوجی عدالتوں کا مستقبل ہے ان کا یا یہ سیویل ان کوٹس میں ہوگا جو کچھ ہوگا آپ کے خیال میں دیکھیں بداوی صاحب یہ تو ابھی debatable سبجیکٹ ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس جو کام طریقے انصاف کے چیئرمن سے کرا لیا گیا ہے یا انہوں نے جو خود اپنے ہاتھ سے کر دیا ہے اور یہ پوری ٹری اٹھا کر پی ڈی ایم کی ان شکلوں کو دے دیا ہے اور جو پی ڈی ایم کا جو کئی سالوں سے دل کی خواہشات تھی وہ انہوں نے زبان سے بھی اور ایکشن سے بھی ڈیلیور کر دی تو اس کے بعد تو دو رائے آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے کہ اگلے الیکشنز میں نہ تحریک انصاف نظر آ رہی ہے نہ چیئرمن تحریک انصاف نظر آ رہے ہیں نظر نہیں آ رہی کا مطلب ہے آپ کے خواہر میں بیلیٹ پیپر پہ بلے کا آپشن ہی نہیں ہوگا بلے کا نشان ہی نہیں ہوگا بیلیٹ پیپر پہ آپ کے خواہر میں سر دیکھیں نا بلے کے نشان کے لیے کوئی ٹکٹ لینے والا کھڑا ہوگا تو ٹکٹ دیں گے نا آج بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اگر کوئی چیئرمن بی ٹی آئی ٹکٹ دینے تو کھڑے ہو جائیں گے وہ نہیں ہوں گے آپ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں وہ خود الیکشن کے میدان میں امیدوار ہوں گے چیئرمن بی ٹی آئی نہیں نائل ہو چکے ہوں گے تب تک چونکہ بندہ جیل میں ہو اور نائل نہ ہو تو جیل سے بھی حصہ تو لے سکتا ہے تو امیدوار نہ ہو نہیں کی تو ایک ہی صورت ہے سر دیکھیں سر پرابلم یہ ہے کہ بادامی صاحب چیئرمن تحریک انصاف کو وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا یہ شہداؤں کی قبروں تک چلے جانا چیزوں کو کر دینا اور پھر جن کے تھرو کروایا انہوں نے سب نے آگے شواہد دے دی ہیں بیانات دے دی ہیں ثبوت دے دی ہیں ان کی وائس کٹ بتا دی ہے اور چیئرمن تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ میں تو جیل میں تھا تو جس وقت وہ نائب کی کسٹڈی میں تھے وہ کس کا فون استعمال کر رہے تھے اور کس سے کیا بات کر رہے تھے اور کیا ہدایت دے رہے تھے یہ بچوں مالا کھیلیں یہ سارے ایویڈنسز تو موجود ہیں